موسیقی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فرنٹ ریسپی کو شروع سے آخر تک دیکھا کیجئے سکپ کیے بغیر دیکھا کریں تاکہ کوئی انگینئنس آپ سے میس نہ ہو جائے چلیں ریسپی کی طرف میں نے ایک بڑا بنگو بھی لے لی تھی ایک بڑی پیاس دونوں کو میں نے سلائس میں کیا ہوا ہے اور اس کے اندر ہے بیسن چاول کا آٹا لسن ادھرک پیساوا ہرا دھنیا ہری مرچیں اور ڈرائی مسالوں میں ہم نے لیا ہے سابت دھنیا پوٹاوا زیرا سابت دھنیا پاوڈر کٹی لال مرچ پسی لال مرچ ہلدی پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اور تھوڑا چاٹ مسالہ بن گو بھی کو ہم نے کدوکش کی مزد سے کش کر لیا ہے تاکہ ہمارے پاس باریک باریک سا اور ایک سا آجائے سارے اس کے پتے اس کو ہم نے کش کر لیا ہے اور ہم باول کو چینج کر رہے ہیں اس وقت آپ یہ دیکھیں کافی بندگو بھی جو ہوتی ہے کافی کھڑی کھڑی ہوتی ہے جب ہم اس کو فریش بندگو بھی لیتے ہیں تو اس کو ہم نے تھوڑا سا نمک لگا کے ہاتھوں سے رگڑنا ہے تاکہ یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے تاکہ جب ہم یہ پیٹی بنائیں تو یہ اس میں سے نکل نکل کے باہر نہ آئیں میں نے اس کو اچھا خاصا نمک لگایا ہے تقریباً میں نے نمک لے لیا تھا میں تھوڑا اور لگا لوں گی اور اس کو میں اچھی طریقے سے مسل لوں گی اس کو پانچ منٹ کے لیے اس طریقے سے نمک لگا کے چھوڑ دیجئے تاکہ اس کے اندر سے پانی باہر آ جائے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے پانچ منٹ بعد جب میں نے نمک لگا کے اس کو رکھا تو میں نے اس کے بعد اس کو واش کر لیا اب میں نے نیچے ایک برتن رکھ لیا ہے اور سٹرینر پر اس کو رکھ کے اور یہ میں دبا دبا کے ایکسس پانی میں نکال رہی ہوں دبا دبا کے دبا دبا کے ہم سارا پانی اس میں سے نکال لیں گے جو کہ ہمیں بالکل نہیں چاہیے اگر یہ پانی اس بنگوبی میں رہا تو ہماری پیٹی اچھی نہیں بنے گی بالکل بھی تو یہ ایکسس پوٹر میں اس کے اندر سے نکال رہی ہوں سبزی کا جو کہ اپنا ہوتا ہے ہر سبزی کے اندر اپنا ہی پانی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے تو ہم اکثر سبزیاں ڈالتے ہوئے پانی نہیں ڈالتے اگر ڈالنا پڑے تو وہ بھی کافی کم ڈالتے ہیں اسی سے سبزی مزے کی بنتی ہے دیکھیں تمام بنگوبی کو میں نے دبا دبا کے اس کا پانی نکال کے الگ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں میں اپنی چھننی کو صاف کر لوں گے دیکھیں کتنا سارا پانی ہماری بنگوبی نے ریلیس کیا ہے اب اس کے اندر باقی کی اجزر ڈالوں گی میں مسالوں میں میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون میں اس کے اندر لوں گی کٹی لال میرچ 1 ٹی سپون 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 ہی میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے 2 ٹی سپون میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ چٹپٹہ سا بنے گئی ہے لہسا ندرک ون ٹیبل سپون لیا ہے اس کو میں نے کوٹ لیا تھا ہاری مرچیں ہیں چار چھے عدد اور ہارا دھنیہ کی آدھی گڑی لوں گی میں یہ مسالے دار مزے سے یہ ہمارے بنیں گے یہ جو پیٹی ہماری بنے گی مزے دار سی بنے گی چٹپٹی سی ایک بڑی پیاس کو میں نے سلائس کر لیا تھا وہ ڈال دیا تھا میں نے اس کے اندر اور یہ اپنا کٹوہ ہارا دھنیہ جو ہم نے رکھا تھا وہ ڈال دیا اس کے اندر تمام اجزہ اس کے اندر چلے گئے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے بیسن بیسن کی کوئی جو ہے ایک کونٹریٹی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو اتنا ہی ڈالنا ہے آپ کو بیسن اتنا ڈالنا ہے کہ بس ایک بائنڈنگ سی ہو جائے بہت زیادہ نہیں بھڑنا آپ یہ دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی 3 ڈیبل سپون میں نے اس کے اندر بیسن ڈالا ہے اور ہاتھوں سے اس کو مسل مسل کے اس کو مکس کر رہی ہوں اس لیے کہ اس کے اندر میں نے کوئی یہ پکوڑے نہیں بنانے جو اس کے اندر میں کافی سارا بیسن ڈال دوں اس کو میں نے صرف بائنڈنگ ایجنٹ کے طور پر بیسن لیا ہے 2 ڈیبل سپون میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے چاول کا آٹھا ڈال دوں گی میں تھوڑا تھوڑا ڈال رہی ہوں میرا 2 ڈیبل سپون چاول کا آٹھا ڈال لیا تھا 3 سے 4 ڈیبل سپون اس میں بیسن چلا گیا ہے اور میں اس کو مکس کر رہی ہوں اچھی طریقے سے کہ یہ میرے پاس ایک پیٹی کی شکل میں آ جائے یہ بیٹر رنی نہیں ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ اس کے اندر ہم بیسن و چاول کا آٹھا مکس کریں گے بس اتنا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ایک بائنڈنگ سی ایک ہو جائے بس یہ کافی ہیں میں نے ہاتھوں کو واش کر کے میں اس کی پیٹی سی بنا رہی ہوں اس کو آپ بہت بڑے سائزز کی نہ بنائیے گا اس کو پتلہ رکھئے گا کیونکہ چاول کا آٹھا اور بیسن کچھا ہوگا تو اندر سے یہ کچھا رہ جاتا ہے اکثر تو آپ پتلہ بنائیے گا چھوٹی چھوٹی میں پیٹی بنا لوں گی بلکل ڈیفرنٹس ہی ہے کہ یہ بند گوبی کی پیٹی ہے ہمارے پاس آپ بنائیے گا بہت ہی زبردست بنتی ہے اس کا ذائقہ بہت ہی لا جواب ہے آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ دبا دبا کے میں اس کو بول سا بنا رہی ہوں پھر اس کو چپٹا سا ایک پیٹی کی شکل دے رہی ہوں راؤنڈ کر لیں یا آپ کی مرضی کسی بھی شیپ میں آپ بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیٹی میں تیار کر رہی ہوں موٹے نہ بنائیے گا اس کو میں تھوڑا پتلہ ہی رکھوں گی دیکھیں میں نے بنا لیا یہ آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے اس کو میں شیلو فرائی کروں گی بہت زیادہ تیل نہیں لے رہی ٹمپریچر چیک کر لیں تیل ذرا گرم ہو تو ہم اپنے یہ پیٹی ڈال دیں گے اس میں تھنڈے آئل میں نہ ڈالیے گا اور اس کو سلو فلم پہ بنانا ہے اس کی فلم اگر آپ نے تیز کی تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے یہ اوپر سے ریڈ ہو جائیں گے تو اس لیے اس کو سلو فلم پہ بنائیے گا بہت ہی مزیدار بنیں گے آپ کے پاس کرسپی سی مزیدار سی یہ چھوٹی چھوٹی پیٹی ہمارے پاس سائز آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بس اس کو پتلہ بنائیے گا تاکہ یہ اندر سے کھو جائیں اچھے سے آئل ہمارا گرم تا دیکھیں یہ ایک بیچ میں نے پیٹی کا ڈال دیا ہے اور باقی کے میں جو میرا میکسچر رہتا ہے اس کے میں بنا لوں گی میکسچر کو اگر آپ نے سیکنڈ ٹائم کے لیے چھوڑا تو اس کے اندر جو سبزیاں ہیں وہ پانی چھوڑ دیں گی اور آپ کی پیٹی بن نہیں پائے گی اسی لیے جب آپ یہ فرائی کر رہے ہو تو آپ سیکنڈ بیچ کو ریڈی کر لیں تاکہ ایک ساتھ ہی فرائی ہو جائیں سارا یہ ہمارے پاس پیٹی ہیں ایک طرف سے ہی زبردست سے گولڈن ہو گئے ہیں کرسپی سے تو میں اس کو ٹرن کر لوں گی میں نے اس کو سلو فلیم پہ گولڈن کر لیا ہے دیکھیں کتنے یمی سے لگ رہے ہیں زبردست سے بچوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے اندر ہم نے سبزیاں ڈالی ہیں اور وہ بڑے مزی سے کھا لیں گے رام سے دیکھیں کہ تا پیارا گولڈن کلر آ گیا ہے میں نے دونوں طرف سے اس کو اچھی طریقے سے سیکھ لیا ہے فرائی کر لیا ہے اس کو اس کو آپ پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیے بہت ہی لا جواب لگیں گے کیچپ کے ساتھ کھائیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے یہ پودینے کی چٹنی کے ساتھ رائیتے کے ساتھ بہت ہی زبردست لگتے ہیں شام کی ٹی ٹائم کے لیے بہترین سنیکیں دیکھیں میں نے تمام پیٹی اس کو نکال لیا ہے اپنے تمام پیٹی میری نکل چکی ہیں اب میں نے سیکنڈ بیج جو ریڈی کر لیا تھا اب میں ان کو بھی فرائی کر رہی ہوں اور یہ میرے پاس ایک بڑی بن گو بھی تھی تقریباً ہاف کیجی سے تھوڑی زیادہ لیکن اس کے کافی سارے ہیں میرے پاس پیٹی بن کے تیار ہوئی ہیں میں تمام کو بنا لوں گی ایک ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ بن چکے ہیں یہ فرائی ہوں گے اور پین میں ہمارے پاس فرائی ہو رہے ہیں اتنی کانٹیٹی میں ہمارے پاس ریڈی ہو گئے ہیں تھوڑے سے بیٹر سے بہت ساری پیٹی ہماری ریڈی ہو گئی ہیں دیکھیں گولڈن ہو گئی ہیں ایک طرف سے میں نے ٹرن کر لیا ہے اور اس کو بھی میں نکال لوں گی مزیدار سی ہماری پیٹی بند گو بھی کے پیٹی ہمارے پاس ہو گئے ہیں ریڈی اکثر لوگ سبزیوں کی ڈیشز کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ زبردست سی مزیدار سی ریسپی بن کے ہو گئی ہے تیار اس کو آپ کو دینے کی چٹنی یا کیچپ کے ساتھ مزے سے کھائیے اور اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیے کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو بیٹر کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس کسی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ